نمشکر دوستو میں ہوں راج کشور نیوز تک پر راجنید کی آج کے انگر میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے آج کافی سردی ہے دلی میں کوہرہ گھنہ چھایا ہوا ہے اور اس کے بیچ میں راحل گاندھی کی بھارت جڑو یاترہ کا دوسرا دور شروع ہو گیا ہے وہ دلی میں مرگٹ والے بابا سے جے بجرنگ بلی کہہ کر لونی سے اتر پردیش میں کود چکے ہیں گدہ لے کر یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ مرگٹ والے بابا جس کے بارے میں بات کرنا بہت جروری ہے یہاں سے وہ آرشی واد لے کر وہ سیدھے اپنی دوسری یاترہ شروع کر رہے ہیں اور وہاں پر جس طریقے سے سروات ہوئی بہن نے بڑے بھائی بڑی ہی سٹائل کے ساتھ میں جس طریقے سے کہا اور کہا کہ امبانی اڈانی نے پورا میڈیا خرید لیا اور سرکار نے ہجاروں کرون روپے خرچ کر دیئے لیکن بھائی تم پر فقر ہے اس طریقے سے بھائی بہن کے بیچ میں بھی جو تمام باتیں ہوتی رہی تھیں اس کو لے کر بھی ویرام دیا کہ بھائی بڑے بھائی ملہب انہوں نے بتا دیا کہ بگ بردر کون ہے اترا دھکار کو لے کر کانگریس میں جو بھی باتیں کی جاتی تھی وہ نرادھار ہیں یہ بات بلکل اسپشٹ ہو گئی ہے اس کے ساتھ ہی دلچسپ ایک واقعہ یہ ہوا ہے کہ جارٹ لینڈ میں جہاں پر جن گیارہ جنوں سے گجرنا ہے تین دن میں راہل گاندھی کو وہاں پر بھارتی کسان یونین کے دھکش راکیش ٹکیت جو ابھی کسان اندولین کے دوران بڑا چہرہ بن گئے تھے ان کا ساتھ مل گیا وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہوں گے تو کن ملا کر بھگوان کا آشرباد لے کر جب وہ وہاں سے چلے تو اس کے بعد یہ سب گھٹنا کرم ہوئے لیکن جرا مرگھٹ والے بابا ہی کیوں گئے راہل گاندھی کیونکہ دلی میں تمام مندر ہیں یا اتر پردیس سے جب شروعات کرنی تو دلی میں اس مندر میں ہی کیوں گئے اور وہ بھی جب اتر پردیس جا رہے ہیں جہاں پر رام مندر کا بھو نرمان ہو رہا ہے اس سے پہلے سری رام کے سب سے بڑے بھکت حرمان جی کے اس مندر کے درسن وہ کر کے کیوں گئے اور اس کے آگے کیا ہوا یہ بتانا جزا جروری ہے اس لئے جو مرگھٹ والے بابا کہہ جاتے ہیں جو حرمان مندر ہے اس کا اتحاس تھوڑا سمجھ لینا جروری ہے کہا ہی جاتا ہے کہ مہا بھارت کا یدھ سماپت ہوا اور آپ کو پتا ہوگا کہ چونکہ شری کرشن وشنو اتار سویم ارجن کے سارتھی تھے تو وہ اس رتھ کی دھوجہ پر ویراج مانتے ہیں رتھ پر ویراج مانتے دھوجہ کے ساتھ میں جب یدھ سماپت ہو گیا تو شری کرشن نے کہا کہ حنومت اب نیچے آ جائیے تو کہتے ہیں کہ جہاں پر حنومت اترے یہ وہیں پر استحاپنا ہوئی اس وکرہ کی اور نگم بودھ گھاٹ جہاں پر یہ انتیم سنسکار ہوتے ہیں جمنا جی کے کنارے اس کا بھی اپنا ایک الگ عدبت اتحاس ہے کہایا جاتا ہے کہ نارت کے شاپ سے جس طریقے سے برہمبھا کو اپنی اسپنتی کا ویلوپ ہو گیا تھا یعنی وہ اپنے کی آدداشت چلی گئی تھی تو اس کو واپس پانے کے لیے جو ان کا اپنا پورا جیان تھا جو سرشتی کی سندچنہ انہوں نے کی تھی اس کا جو سنچانن کا جو پورا ان کا دائیت تو تھا وہ سب بھول گئے تھے تو اس کو پراب کرنے کے لیے یہاں پر انہوں نے کرون ورس تپسیا کی تپسیا کرنے کے بعد نگم کا بودھ ہوا آپ جانتے ہوں گے آگم اور نگم ہندو درشن میں دو شاکھائیں ہیں تو نگم یعنی پران اپنیشت جن سے گیان آتا یعنی جو اوپر دیو واری ہے اس کے بعد جو اس کا وستار ہے جو آپ بولتے ہیں اسی سے تو وہ نگم کا ان کو بودھ ہوا تو خیر یہ اتحاسک اسطح لیے یہاں پر جب راحل گاندھی گئے تو بڑا دلچسپ تھا کیونکہ یہاں منگل وار کو بھیڑ بہت ہوتی ہے اور جتنے ڈلی پولیس اور پرشاسنک افسر ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کی دادی شریعتی اندرہ گاندھی بھی پردھان منتی رہتے اس مندر میں آ چکے تھی تو راحل گاندھی بھی آئے وہی اپنی ٹی شرٹ میں وہ لگاتار سپے ٹی شرٹ کے راوہ اور کوئی انہوں نے چولا اس پوری آترا کے دوران پہنا نہیں ہے اس کو لے کر بھی تمام چرچہ آئے کٹا چھوتے رہے وہ آئے اور یہاں پر جو مندر کی کرتا دھڑتا ہیں مکھے ساویتری ماں کہی جاتی ہیں انہوں نے آشیرواد دیا اور ان کے سپتر جو مہن تھے وہاں پر پنڈیت ویبھو شرما انہوں نے اور ان کی ماں نے ہنمان جی کا گدا تھمایا اور وہ گدا لے کر اور بھاگوان کا آشیرواد لے کر راحل گاندی لونی کی طرف چلے گئے لونی جب پرستان کیا وہاں پر جس طریقے سے پریانکہ گاندی نے بڑے بھائی کا سمبودھن بار بار بڑے بھائی دیکھو تم پر فکر ہے وہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں جس طریقے سے جنتہ میں اور زیادہ جوشو خروس بھر دیا یہ سردی کے دوران بھی مان کر چلیے کہ بھارت جوڑو یاترہ میں کچھ ووٹوں میں پریورتیت ہوتی یا نہیں ہوتی ہے لیکن کل ملاکہ اس میں کرنٹ دکھائی پڑ رہا ہے اور یہ کرنٹ آگے اور بڑھا جب راکیشنگ ٹکیت کی طرف سے اعلان ہو گیا کہ بھارتی کسان یونین بھارت جوڑو یاترہ کے ساتھ میں ہے اور وہ بھی ان کے ساتھ میں شامل ہوں گے اکھلیش یادو اور مائیوٹی شامل نہیں ہو رہے لیکن انہوں نے بھی اتنی کٹ سی دکھائی اور کہا کہ بھارت جوڑو یاترہ کے لئے شک کام نہ دی تو کل ملاکہ وپکش کے بیچ میں جو وپکش کے بیچ میں سمباد ہو رہا ہے لوگ جڑ رہے ہیں پارٹی میں پریانکہ گاندھی کے بڑے بھائی کہنے کے بعد جو بھی لوگ تھے پریانکہ کھیما یا راحل کھیما یا سونیا کھیما جو تمام کھیمایں بتایا جاتے تھے اس کو دور کرنے کی کوشش بہن نے کر دی اور بہن کی اپنی جگہ ہے بھائی پوری طریقے سے پارٹی کے اب نیت نیانتہ ہوں گے یہ بلکل پوری طریقے سے کار کرتا ہوں گے اس پشت سندیس پہ چلا گیا اس کے بعد راکیش ٹکیت کا ساتھ اب یہ جو پشتیمی اتر پردیس میں بیسے تو ماتر تین دن کے لیے ہیں لیکن یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے خطولی ویدھان سبا چہتر جہاں پر آتا تھا اور بھارتی جنتہ پارٹی اپچناؤں میں یہ ہار گئی تھی جات لینڈ میں راشت وادی اور تھوڑا سا آکرامک چھوی چلتی ہے اور جاتوں کو پھلحال نیتر تکو لے کر چونکہ ہریانہ میں بھی نہیں ہریانہ بھی یہاں سے تھوڑا سا جڑا ہوا علاقہ ہے اور اس طریقے کا کوئی چودری عجید سنگھ کے بعد میں جین چودری کے ساتھ میں راشتری لوگ دل کے جو دیکھشے ان کے ساتھ میں کچھ حد تک گئے لیکن پردھان منتی نریند موڈی کی جو راشت وادی پرکھر ہندوتو کی جو چھوی ہے چاٹوں کا ووٹ کا بڑا حصہ ان کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے لیکن اگریویری یوجنا کا جس طریقے سے نقصان بھارتی انتہ پارٹی کو ہوتا ہوا دکھائی پڑا ہے ہیماچل پردیش میں جو فوجیوں کا اپنا سپنا ہوتا ہے فول ٹرم سرویس کرنے کا یہ جو پورا آدھی ادھوری سرویس کی جو بات آئی ہے بھارتی انتہ پارٹی نشید طور پر سمجھانے میں لگی سرکار سمجھانے میں لگی لیکن لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ بات ہیماچل اور کھتولی کے اپ ویدھان سبح چناؤں سے بلکل اسپشٹ ہو چکی ہیماچل میں نے نتیجہ آئی چکے ہیں دیکھا سرکار بدل چکی ہے وہاں پر تو یہ ایک بڑا فیکٹر مانا جا رہا تھا کسان آدھورین کے بات سے جاتوں میں نرازگی اور جس طریقے سے آر ایل ڈی بھی جیتی ہے وہاں پر روپ چوراؤں میں میں نے خطولی میں کہا تھا کانگریس کا وہاں پر کوئی نام لیوہ نہیں تھا اس علاقے میں ہمیسہ کانگریس کمجھور ہی رہی کیونکہ چوتھی چنرڈ سنگھ بڑے نیتا گروپ میں یہاں پر اب ان کے بیچ میں ٹکیت کا ساتھ آنا جاتوں کے بیچ میں کیا واقعی ان کو کوئی اس طریقے کا سمرتھن ملے گا اور وہ بجرنگ بلی کا میں نے کہا کہ آشرباد لے کر رام بکت بجرنگ بلی کا آشرباد لے کر یہاں پر پڑے ہیں تو دیکھیں راجنیت میں پرتیکوں کا اپنا آلک مہت تو ہوتا ہے اور کئی بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ چناؤں کے سمیے میں بھی جس طریقے سے رودرا بھی شیخ بھارتی انتہ پارٹی کی بڑے نیتہ کرتے ہیں راحل گاندھی بھی جنیو پہن کر جاتے ہیں اکھلیش یادو یا جو تمام نیتہ ہیں ان کے درشن کا پردرشن ہوتا رہتا ہے تو درشن کا پردرشن ہی مانے لیکن یہ پردرشن لگاتا اور آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا تو بھارت جوڑو یادرہ جو دوسرا دور شروع ہوا ہے پورے جوشو خروش کے ساتھ میں شروع ہوا ہے دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ اس بار اس علاقے میں کیونکہ اتر پردیش سے چناؤ ہار کر امیٹھی سے چناؤ ہار کر راحل گاندھی نے کافی حد تک دوری بنا دی تھی بہن پریانکہ اس کی جمعہ داری سومب دی گئی تھی وہ بھی کچھ کر نہیں سکیں جو پچھلے ویدھان سوا چناؤ تھے اب دیکھنے والی بات ہے کہ راحل ویسے تو کم دن کے لیے تین دن کے لیے ماتر یو پی کے اس علاقے میں ہیں اس کے بعد وہ آگے جائیں گے وہ کشمیر تک ان کو جانا ہے پر یہ جو شروع ہوئی ہے بجرنگ بلی کے آشوی واس سے لے کر راکیش ٹکیت کے ساتھ آنے تک پہلے دن تو یہ بہت دلچسپ گھٹنا کرم ہے اور پریانکہ گاندھی نے جس طریقے سے جو بکتب دیا ہے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا آسکتا ہے آگے کریں گے چرچہ راجنیت میں اب یہ دیچے مجھے اجازت نمشکر